موسیقی یلی نے کافی سارے ڈیمنز کو ڈیمنز سیلنگ ایرے میں پکڑے رکھا تھا لیکن ڈیمن ریم سے بہت سارے ڈیمنز آنا بند ہی نہیں ہو رہے تھے اور وہ سب ڈیمن ایرے توڑنی کی کوشش کر رہے تھے وہاں پہ وہ سیلور ڈرائگن بھی آیا ہوا تھا اور وہ سپائیڈر ڈیمن کو کہہ رہا تھا کہ ایسا موقع تمہیں پھر بعد میں نہیں ملے گا سپائیڈر ڈیمن کہہ رہے تھے کہ سب کو کھانا برابر حصے میں ملے گا صرف کوئی اکیلا ہی پورا نہیں کھا سکتا دوسری اور گلوٹون فاکس سے پوچھ رہا تھا کہ سانگجن کہاں پہ گیا تو فاکس کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ وہ پاگل ہو گیا تھا اس نے اپنا کنٹرول کھو دیا تھا تو شاولی نے اسے آرام کرنے کے لیے واپس بھیج دیا یلی نے بیوی کے اس کو شگر بسکٹ دے کر منع لیا تھا پھر وہ جیو چین کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں پیتا جی ہم نے کتنے سارے ڈیمنز کو ڈیمن سیلنگ گیرے میں پکڑا ہے لیکن ڈیمنز آنا بندی نہیں ہو رہے کلٹیویٹرز لگاتار دس گھنٹوں سے اسے سیل کر رہے ہیں جب سبھی کلٹیویٹرز کی ساری سپیریچول اینرجی ختم ہو جائیں گی تب ڈیمن سیلنگ گیرے ٹوٹ جائیں گا مجھے ان سب کو دانو لوگ میں واپس پیچ کر ہی ہے اور ڈیمنز تو بہت سارے ہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو فیر جیو جن سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو صرف ایک آخری آپشن ہی بچا ہے سبھی ڈیمنز جو یہاں پر آئے ہیں وہ بہت زیادہ لوگ لیول کے لگتے ہیں ان لوگوں کے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے اور اس کا کلٹیویشن لیول بھی اتنا اوپر نہیں لگتا لیکن ہم فورس فولی اسے نہیں روک سکتے وہ لوگ بس اپنے ڈیمن لارڈ کیاوس کی ضرور سنیں گے کیونکہ ان سب کو اس سے ڈر لگتا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی سولیوشن نہیں ہے بیوی کیاوس تو آرام سے اپنا شگر بسکٹ کھا رہا تھا اور سبھی لوگ اس کی اور دیکھ رہے تھے تو وہ کنفیوز ہو گیا اور وہ گسیہ سے کہتا ہے کہ سب لوگ اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو میرا شگر بسکٹ چورانے کی کوشش بھی مت کرنا یہ لی ہستا ہوا کہتا ہے کہ فادر اس سے کام نہیں بنے گا وہ بھی بہت چھوٹا ہے چیو جن کہتا ہے کہ تم اسے فورس فولی اویکن کیوں نہیں کرتے ہو اسے نیچے فیک دو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ضرور اویکن ہو جائے گا یہ سنتے ہی ڈسنٹ ترنت ہی اسے منع کر دیتا ہے اور وہ بیوی کیاوس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے گلوٹون اور سٹبن بھی کیاوس کے ڈیفینس میں آگئے گلوٹون زور سے کہتا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اسے ڈیمنز کے موں میں فیک دے ہمارے جیسے بیسٹ پھی اتنا کرول نہیں سوچ سکتے سٹبن کہتا ہے کہ ہاں یہ کہنا آسان ہے اگر وہ صحیح ٹائم پہ ویک اپ نہیں ہوا تو افکوش تمہیں تو کسی کی بھی پرواں نہیں ہے تم تو کسی کی بھی بلے چڑھا سکتے ہو تو فانشاو جیو جین کے اور سے بولتا ہے کہ کیا کہا تم نے فیر سے کہتا ہو اور یہ لی بھی کہتا ہے کہ تم لوگ رودلی بات کرے ہو اپنی مستک مان لو فاکس گلوٹون کو سمجھانے آ گیا یہ لی جیو جین سے کہتا ہے کہ فادر ایم سوری وہ لوگ نہ سمجھے اس لیے ہی کچھ بھی کہہ جا رہے ہیں لیکن فادر آپ تو یہ جانتے ہیں کہ میں اور آیان کئی جنموں سے ایک ساتھ نہیں رہ رہے ہیں میں آیان کو پروٹیک کرنا چاہتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو وہ میرے لیے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے جیو جین کہتا ہے کہ ہاں میں یہ جانتا ہوں لیکن ابھی سوفٹ ہارٹڈ بننے کا وقت نہیں ہے یہ لی من میں مسکراتا ہے یہ لی جیو جین کو یہی پر ہی رہنے کے لیے کہتا ہے وہ یہاں پہ ایک چھوٹا بیاریاں لگا کے جائے گا تاکہ وہ سیف رہے پھر وہ لوگ ڈیمن سیلنگ ایرے کے پاس پہنچ گئے اور یلی نے ڈیمنز کو کہا کہ ہم بیکار کی کوئی بھی کنڈیشنز نہیں مانیں گے ہم بس دونوں دنیا کی بیچ شانتی اور فرینشپ چاہتے ہیں لیکن سپائیڈر ڈیمن اس کے لیے منع کر دیتی ہے کہ ہم بہت سارے ہیں تم لوگ ہم سے نہیں جیت پاؤں گے تو پھر یلی بھی واپس جانے لگا اور کہنے لگا کہ ہمیں نیگوشیشن نہیں کرنا ہے اب تو ہم مرتے دم تک فائٹ کریں گے گلوٹون ڈیسینڈ کے پاس سے کھانا مانگتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارے پاس کھانا ہے سٹبن جو چھپا کے رکھ رہا تھا وہ تم نے اس کے پاس سے لے لیا تھا نا اور جب میں فل ہوتا ہوں تب ہی میں اچھے سے فائٹ کر پاتا ہوں لیکن ڈیسینڈ کہتا ہے کہ فوٹ لو یہاں سے تو گلوٹون گسے سے کہتا ہے کہ ہی تم اپنے سیکنڈ بگ برزر سے اس طرح سے کیسے بات کر سکتے ہو لیکن گلوٹون کچھ دیکھ لیتا ہے اور وہ یہی کو کہتا ہے کہ وہاں پہ دیکھو وہاں پہ سیلور ڈریکن اپنے ڈریکن فارم میں آ گیا اور اس نے ڈیمن سیلنگ ایرے کو توڑ ڈالا پھر وہاں پہ بلیک فوق چھانے لگا انسانوں کو اس میں دکھنا بند ہو گیا لیکن ڈیمنز اس میں سے دیکھ سکتے تھے گلوٹون کہتا ہے کہ وہ ڈیمن فوق بہت خطرنت ہو سکتا ہے یون ہوا تم یلی کو پروٹیک کرو لیکن کسی کو بھی اس تھک فوق میں سے کچھ بھی دیکھ نہیں رہا تھا یلی کو ڈیمنز نے گھیر رکھا تھا اور اسے پتا چل گیا کہ ان سب کے پیچھے وہ سیلور ڈریکن ہی ہے ابھی یلی کے پاس سپریچول پاور نہیں ہے تو وہ تھوڑا پریشان تھا آپ شاید اس سیلور ڈریکن کو بھول گئے ہوں گے اس کا نام ہے یون لونگ مس لنگ لونگ اس کی موسی ہے یہ سیلور ڈریکن سانگین کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے یلی کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی تو وہ یلی کو کہتا ہے کہ تمہارے بینہ ڈیمن لورڈ میرا ہی ہو جاتا میں تم سے میرا بدلہ لے کے رہوں گا سپائیڈر ڈیمن بھی کہتی ہے کہ ہمارے ڈیمن لورڈ اس کی پیار میں پڑ گئے اور ہمارے ڈیمن ورڈ کو چھوڑ کے چلے گئے یہی ہماری پوری ڈیمن جادی کا دشمن ہے مار ڈالا اسے سیلور ڈریکن کہتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی بھی پارٹ نہیں کھانا ہے مجھے بس اس کی آنکھیں چاہیے یلی سوچتا ہے کہ وہ سب ایک ساتھ میرے اوپر حملہ کریں گے تو یہاں سے بھاگنا میرے لئے مشکل ہو جائے گا اور اوپر سے یلی جو اپنی پاور کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا دیکھ پا رہا تھا وہ بھی دکھنا بند ہو گیا تھا تو اس کے لئے فائٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا چیو جن فاکس اور بیوی کیوس یہاں پہ اوپر سرکشت تھے یلی نے بیوی کیوس کے اوپر سلپنگ تالیسمان لگایا تھا تاکہ وہ سوتا رہے لیکن وہاں پہ فائٹ شروع ہو گئی تھی تو ان دونوں کو بہت زیادہ چنتہ ہو رہی تھی چیو جن سوچ رہا تھا کہ مجھے لیزو کی ذرا سے بھی سٹرنٹھ فیل نہیں ہو رہی ہے لگتا ہے کہ آج وہ پورا ڈسپیر ہوئی جائیں گا اس بلیک فاک کی وجہ سے وہ اپنا کیی یوز نہیں کر پائے گا چیو جن بیوی کیوس کی اور دیکھتا ہے اور اس کے اوپر سے وہ سلپنگ تالیسمان ہٹا دیتا ہے فاکس پریشان ہو گیا کہ اسے کیوں اٹھا دیا وہ یہاں شاولی کو نہیں دیکھے گا تو گسہ کرے گا چیو جن بیوی کیوس کو چیک کرتا ہے کہ اس کا پریموڈیل سپریٹ امیچور ہے لیکن وہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہے اور اس کے سول کو بھی کوئی ڈیمیج نہیں پہنچا ہے اسے اویکن کرنا impossible تو نہیں ہوگا بیوی کیوس تو فاکس کے ہاتھ سے چھوٹنے کی کوشش کرتا ہو کہہ رہا تھا کہ مجھے چھانے دو مجھے آلی کو بچانے چھانا ہے چیو جن کہتا ہے کہ اتنا اچھل کیوں رہ ہو اگر چھانا ہے تو جھاؤ لیکن مجھے یہ بتاتے جھاؤ کہ وہاں جا کے تم کروں گے کیا یہ لئے ابھی دس ہزار ڈیمنز کے بیچ میں فز گیا ہے وہ ابھی جینے مرنے کی سیچوئیشن میں ہے تو بتاؤ مجھے تم کیا کروں گے تم کیسے اسے روکوں گے تم definitely صرف اسے ڈیمن کے ہاتھوں مرتے دیکھ پاؤں گے اور تمہارے پاس تو بہت کم پاور ہے یہ لئے پاس پہنچنے سے پہلے ہی تم مر جاؤں گے تم تو مرتے وقت بھی یہ لئے کا ساتھ نہیں دے پاؤں گے تو بیوی کیوس گسے سے کہتا ہے کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو لیکن وہ آگے ایک شبد بھی نہیں بول پایا اور رونے جیسا ہو گیا چیو جن فاکس کو کہتا ہے کہ اب اسے نیچے رکھو وہ شانت ہو گیا ہے اور وہ کیوس سے کہتا ہے کہ کیوس تمہیں سیڈ ہونی کی ضرورت نہیں ہے تم کمزور نہیں ہو تم بس ایک بچے کے اندر فس چکے ہو تم اصلیت میں جو ہو وہ بننے سے تم بس ایک قدم کی دوری پر ہو کیوس کہتا ہے لیکن آیا ان کو نہیں پتا کہ مجھے ویک اپ ہونے کے لئے کیا کرنا ہے چیو جن اسے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب اس یونیورس کے شروعات ہوئی تھی تب ہیون اور ارث کے گسے کی وجہ سے تم ایک بیست کے سوروپ میں جھنمے تھے تمہاری پریویس لائف میں تم دانو لوگ کے ایمپرہ تھے اور تم بہت زیادہ پاورفل تھے جو ہزاروں میلوں تک فیلہ ہوا ہے اس دانو لوگ پر تم نے راج کیا تھا تمہارے کمانڈز کو ہزاروں ڈیمنز فالو کرتے تھے یہ سن کے کیوس کہتا ہے کہ کیا میں دانو لوگ کا راجہ تھا مجھے یقین نہیں ہے آلی نے تو مجھے یہ کبھی نہیں بتایا فاکس بھی اسے بتاتا ہے کہ تم ڈیمن لوڈ تھے اور ابھی جو نیچے ڈیمنز آئے ہوئے ہیں وہ تمہاری پریجہ تھی شاولی نے تمہیں یہ نہیں بتایا ہے کیونکہ وہ خود کو بلیم کر رہا ہے اور آفٹر آل ابھی تک تم بڑے بھی نہیں ہوئے ہو چیو جن کہتا ہے کہ اس وقت جب میں گارڈ ایمپرر تھا تب میں تم سے ہیٹ کرتا تھا لیکن میرا بیٹا لیزو جیسے تم آلی بھلا رہے ہو وہ تمہارے جیسوں سے پیار کرتا تھا وہ تمہارے ساتھ کنلون ماؤنٹین پہ رہتا تھا وہ ایک نوبل تھا وہ گارڈ کا بیٹا سپرنگ گارڈ تھا اسے سب کچھ ملا تھا لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اس نے تم سے کیوں پیار کیا میں نے کئی بار تم دونوں کو ساتھ ہونے سے روکنے کی کوشش بھی کی لیکن فائنلی اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسے تو صرف تم ہی چاہیے تھا ایک بیسٹ کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا تھا لیکن اب اس کی سارے شکتی ختم ہو گئی ہے وہ بیمار ہے اور بہت زیادہ کھائل بھی ہے تو اس کے لیے مرنا آسان ہوگا وہ اب بھی سروائیو کرنے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے تمہیں پتا ہے کیوں تو بیوی کیاوس کہتا ہے کہ ہاں وہ آئین کے لیے ہے چیوچن کہتا ہے کہ صحیح کہا وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں مر رہا ہے وہ صرف تمہارے لیے مر رہا ہے آئی ٹھنگ وہ تمہارا ویٹ کر رہا ہے تو یہ سن کے بیوی کیاوس رونے لگا کہ آلی میرا انتظار کر رہا ہے اس اندھی لڑکے نے مجھے بہت نائس سی ٹریٹ کیا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو فیر میں اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا اور وہ زور زور سے بولنے لگا کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا ہوں میں آلی کو پرٹک نہیں کر سکتا میں یہ نہیں چاہتا ہوں میں بڑا ہونا چاہتا ہوں میں ویک اپ ہونا چاہتا ہوں اور میں سٹرانگ بننا چاہتا ہوں موسیقا موسیقا